فیوز اور لائکز کے لالچ میں اندھی نادیا خان نے شرمیلہ فاروقی کی والدہ کا مذاق بنا ڈالا شرمیلہ فاروقی غصے سے لال نادیا خان کو بے شرم عورت قرار دے دیا شعبز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں گزشتہ روز سوشل میڈیا پر نادیا خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ شرمیلہ فاروقی والدہ انیسہ فاروقی سے ان کے میک اپ کے بارے میں پوچھتی نظر آ رہی ہے نادیا خان ان سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتائیں انیسہ آپ کا اتنا حسین میک اپ کون کرتا ہے جس کے جواب میں انیسہ فاروقی کہتی ہے کہ وہ اپنا میک اپ خود کرتی ہیں نادیا ان سے دوسرا سوال کرتی ہے کہ آپ نے میک اپ کس سے سیکھا ہے جس پر وہ کہتی ہیں کہ میں نے شرمیلہ فاروقی سے میک اپ کرنا سیکھا ہے جس کے جواب میں نادیا خان نے کہا کہ ہاں وہ بھی بہت اچھا میک اپ کرتی ہیں ادھکارہ کے جانب سے انیسہ فاروقی کے کپڑوں اور زیور کی بھی تعریف کی گئی جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے ان چیزوں کا شوق ہے تاہم شرمیلہ فاروقی اور سوشل میڈیا سارفین کو نادیا خان کا روئیہ بلکل پسند نہیں آیا سارفین کا کہنا ہے کہ نادیا خان انیسہ فاروقی سے ان کے میک اپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی تھی اور نہ ہی ان کے میک اپ کی تعریف کر رہی تھی بلکہ وہ ان کا مزاک اڑا رہی تھی ان کا لہجوہ مزاک اڑانے والا تھا نادیا خان کو اپنی حرکت پر شرمانی چاہیے اس کے علاوہ کئی سارفین کے مطابق مارننگ شو ہوسٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں اس قسم کی ویڈیو سے پہلے کئی بار سوچنے اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے جیسے مشورے دیئے گئے جبکہ کئی انٹرنیٹ سارفین نے کہا کہ نادیا خان نے اس ویڈیو کے بعد اپنے آنکھ کو بڑی مشکل میں پھسا لیا ہے دوسرے جانب دکارہ نادیا خان نے پی 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 رہنما کا پارہ ہائی کر دیا ہے حالیہ دنوں میں نادیا خان کی ایک بارل ویڈیو اور شرمیلا فاروقی کی شدید ناراضگی کی وجہ بن گئی ہے اس ویڈیو پر شرمیلا نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے کمنٹ کرتے ہوئے نادیا خان کو بے شرم عارت کرا دیا اور کہا کہ وہ نادیا خان کی اس حرکت پر ان کے خلاف سائبر کرائم میں رپورٹ کریں گی واضح ہے کہ شرمیلا فاروقی کا شمار پاکستان کی نامور قاتون سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو کہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے سیاست میں ہیں وہ اپنی خوبصورتی اور زہانت کے لیے مشہور ہیں شرمیلا فاروقی کا تعلق ایک سیاستی گھرانے سے ہیں ان کے والد بھی ایک مشہور سیاستدان تھے وہ پارٹی کے آغاز سہی پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں شرمیلا فاروقی کے مرہوم والد عثمان فاروقی سابق چیرمن پاکستان سٹیل بھی رہ چکے ہیں ان کا انتقال گزشتہ سال نومبر میں ہوا تھا شرمیلا فاروقی وال سٹریٹ کے ایک سابق سرمایہ کار بینکر اور سابق سدر آسے پلی زرداری کے مشیر حشام ریاض شیخ سے رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہیں ان کی اور حشام ریاض شیخ کی شادی 2015 میں ہوئی دونوں کا ایک بیٹا حسین ہیں ایک انٹرمیل میں شرمیلا فاروقی نے اپنے شوہر سے پہلی ملاقات کا دلچسپ احوال بتایا انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں صدر ہاؤس میں دیکھا ان کا صدر سے خوبصوصی سلوک اور پروٹوکول چل رہا تھا جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا پہلی بار تھا جب میں نے ان کو عشائی کے لیے طلب کیا تھا جس کا انہوں نے ابتدا میں انکار کر دیا اور جواب دیا کہ وہ ایک لائف شو میں مصروف ہیں حشام نے مزید کہا کہ پھر میں نے اسے کہا کہ ہم رات کے کھانے پر ملتے ہیں ہمارے ساتھ سغرہ امام بھی ہیں اس کے بعد شرمیلا راضی ہو گئیں اور رات کے کھانے پر آئیں شرمیلا نے مزید کہا کہ جب میں پنڈال پر پہنچی تو وہاں میرے علاوہ کوئی اور برہمان نہیں تھا اور سغرہ امام بھی نہیں تھی جس پر حشام نے ان سے کہا کہ سغرہ امام نے آخری وقت پر پروگرام کینسل کر دیا کیونکہ وہ بیمار ہیں سیاست اور سوشل میڈیا پر فال رہنے والی شرمیلا فاروقی ہر موضوع پر کھل کر بات کرتی ہیں شرمیلا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر میں سیاست دان نہ ہوتی تو ائر فورس میں جہاز ہوڑاتی مجھے جہاز ہوڑانے کا بہت زیادہ شوک ہے اپنی خوبصورتی کا راز بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا اپنی خوبصورتی کا راز بتاتے ہوئے شرمیلا نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں اپنی نیند پوری کرتی ہوں اچھا کھاتی ہوں اچھا سوچتی ہوں اور خوش رہتی ہوں اس لیے میں حسین ہوں میں سب صویرے اٹھتی ہوں مجھے دیر تک سونا نہیں پسند دن بھر کام کر اور رات بھر سو جاؤ یہ ایک متوازن روٹین ہے ان کے مطابق میں فارغ وقت میں اپنے بیٹے حسین کے ساتھ کھیلتی ہوں اس کو مختلف کتابیں پڑھاتی ہوں کہانیاں سناتی ہوں اور اس کے ساتھ کھلونوں سے کھیلتی ہوں شرمیلا فارو کی کھانا بنانے اور کھانے کی بھی شوکین ہے انہیں چوکلیٹ یا آئس کریم نہیں پسند البتہ یہ فرانسیسی کھانوں کی شوکین ہے ان کو وینس گھومنا بہت پسند ہے یہ اکثر اپنی فاملی کے ہمراہ گھومنے پھرنے بھی جاتی ہیں اور ہر لمحہ انجوائے کرتی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میں وزیراعظم ہوتی تو ملک تے مہنگائی ختم کر دیتی مہنگائی سے میں بھی پریشان ہوں ہر شخص پریشان ہے آٹا بجلی سبزی ہر چیز کا دام دگنا ہو گیا ہے شرمیلا کہتی ہے کہ مجھے صرف کراچی پسند ہے مجھے کوئی سوپر پاور ملے تو میں جب چاہوں کراچی میں بارش کروا دوں